کہا جاتا ہے کہ کسی مظلوم کی بددعا سے ڈرنا چاہیے اگر اس نے سبر کر لیا تو تمہارے لیے مسئلہ درپیش ہو جائے گا اور آج یہ مسئلہ پورے بھارت کو درپیش ہے دوستو شمشان گھاٹوں پر مردوں کی چتائیں جلانے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے اتنی چتائیں جلائی جا رہی ہیں کہ کسی بھی ایک مردہ گھاٹ پر شمشان گھاٹ پر لوہے کی ایک بھی زنجیر موجود نہیں رہی سب پگل گیا سب ختم ہو گیا دوستو بھارت میں تل دھرنے کے لیے جگہ نہیں اور آج وہاں پر لاشوں کے امبار لگ گئے ہیں تین لاکھ سے زائد لوگ پورے بھارت کے اندر اب تک اپنی جانیں گوا چکے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر تقریباً پانچ سے چھے لاکھ لوگ ہسپتالوں میں منتقل ہو رہے ہیں تقریباً دیڑھ عرب عبادی کا یہ ملک اس وقت اپنی موت آپ مر رہا ہے اور اگر کوئی انسان یہ پوچھے کہ اللہ کا یہ عذاب ان پر آخر آیا کیوں تو پیارے دوستو کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کرونا وائرس سے پلکل ایک مہینہ پہلے ان لوگوں نے کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا ماں کو اپنے گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی بیٹوں کے سر چوننے کی اجازت نہیں تھی اور شہید بیٹوں کو دفنانے کی اجازت نہیں تھی بیجاروں مددگار لاشے سڑکوں پر رلتے پھر رہے تھے لاشوں کی توہین کی جا رہی تھی انہیں روندہ جا رہا تھا اور ہر شخص کو بدعائیں کالیاں پکواسیات دی جا رہی تھی یہ ایک ایسا دیس تھا جس دیس نے خود کو فیرونیت کا علم بردار سمجھا ہوا تھا اور آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان لوگوں کو دکھا دیا کہ جب کہر برساتا ہے تو وہ قحار بھی ہے وہ عزور بھی ہے جب وہ ضرر پہنچاتا ہے تو انسان اس سے بچ نہیں پاتا آج اس دور کے اندر کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے روگردانی کرے گا یا کسی پر ظلم کرے گا اور بچ جائے گا تو وہ بھاگل ہے دوستو ویڈیو کلپس میں دیکھئے اور آپ کو انتاظہ ہو کہ اس وقت پورے بھارت میں بے شمار لوگ کرونا وائرس کا شکار ہو کر اپنی زندگیوں سے ہاں دو بیٹھے ہیں اور ان لوگوں کو آکسیجن تک بہویا نہیں پاکستان ان کی مدد تو کر رہا ہے لیکن اس ظالم مودی سرکار اور بھارت کے اندر بسنے والے دہشت پسند آر ایس ایس کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کشمیریوں پر جو ظلم انہوں نے کیے تھے وہ بھاپس پلٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین